تیواری پور علاقے کے راج گھاٹ نیپل پر شکروار کو اپراہن تین بجے ایک بائک کو سلنڈر لدھٹ ٹرک کی چپیٹ میں آگئی حاصل میں الیکٹریشن و اس کے ہیلپر کی موت ہو گئی سوجنہ پر پہنچی پولیس نے پیک اپ میں لادکر شاہوں کو زیلہ اسپطال بھیجوایا ادھر نو سار پولیس نے چالک کو حراست میں لے کر ٹرک کو قبضے میں لے لیا پرتیش درشیوں کے انصار بائک سواروں نے ہیلمٹ نہیں لگایا تھا آپ کو بتا دیں کہ شاہ پور کے مہنہ پور گھوسی پوروہ نیوازی امجز خان الیکٹریشن کا کام کرتے تھے ٹرانسپورٹ نگر میں ان کی دکان ہے شکروار کو وہ نماز پڑھنے کے بعد سامان لے کر نو سار اس تھی جگدمبہ پیٹرول پم کے پاس ایک ٹرک میں الیکٹرک کا کام کرنے جا رہے تھے بائک پر ان کے ساتھ بغل کی دکان پر کام کرنے والا گولہ کا وشن پورا راجہ نیوازی بھولے بھی تھا ابھی وہ راجہہ پل پر پہنچے ہی تھے کہ بائک پیچھے سے جا رہے گیس سیلنڈر لذر ٹرک کے چپیٹ میں آگئی دونوں شٹکر ٹرک کے پہیے کے نیچے آگئے دونوں نے موقع پر ہی دم توڑ دیا موت کی خبر پا کر زلہ اسپتال پہنچے امجد کے پتا شمشدین جیجا اور بڑے بھائی خرشید خان تہاڑے مار کر رونے لگے اس سامان میں گورکپون نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے مرٹک کے بھائی خرشید خان نیتا جی سباشن بہت زلہ سالے کے ایموں ڈاکٹر وی کے سمن نے کہا مرٹک کے پہنچے مرٹک کے پہنچے مرٹک کے پہنچے ہم کو کسی نے فون کر کے بتایا کہ اس نمبر کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے میرے بھائی کی ہے تو میں گیا یہ یہ سامان لے کر جا رہے تھے کام کرنے جگہ دنبا پیٹول پر نو سڑ ایک لڑکا اور تھا اس کے بارے میں ہم کو جانکاری نہیں ہے اس کا نام نہیں معلوم ہم کو ڈیلیکٹریسین مستری ہے تھا ٹرانسپورٹ نگر ڈوڈ دو بھائی ہیں ڈوڈ دو بھائی ہیں ڈوڈ دیکھا گیا تھا راجگار تھانے کا میٹر تھا دونوں کو دیکھا گیا ڈوڈ دیکھنے کے بعد مرچری میں رکھ دیا گیا پولیس کو سوچنا دے دی ڈوڈ بتا رہے تھے کہ وہ روڈ ٹرافک اشیدنٹ ہوا ہے اور اس کے چلتے ان کی جو ہے چھوٹے آئیں ہیں